کل تک آپ نے میرے ویاکشانوں میں سنا ہوگا یا پرسوں تک آپ نے میرے ویاکشانوں میں سنا ہوگا کہ راجیب بھائی کہتے ہیں کہ یہ مت خریدو وہ خریدو یہ مت خریدو وہ مت خریدو یہ صرف وہاں تک سیمت نہیں ہے پورے سماج کا سوڈیشی کرن کرنا ہے یہ سماج کئی اس طرح پر ویدیشی ہے میرے من میں دو باتیں ہیں جس کو لے کر مجھے کوئی بھی کنفیوزن نہیں ہے کوئی بھی بھرم نہیں ہے پہلی بات میں یہ مانتا ہوں کہ یا تو ہم تہے کریں پورے سماج کے اس طرح پر اور پوری شکتی سے اپنے آپ کو یورپ بنا لیں جیسے پنڈت نہرو کہا کرتے پنڈت نہرو نے اپنی آٹو بائیگرافی میں بلکل اس پش لکھا ہے اور پارلیمنٹ میں اس کو کئی بار کہا ہے ان سے جب جب پوچھا گیا کہ بھارت کو لے کر آپ کے مند کا سپنا کیا ہے ہمیشہ کہتے تھے کہ بھارت کو یورپ بنانا بھارت کو بھارت بنانے کی بات کبھی نہیں کی بھی بھارت کو یورپ بنانا تو مان لیجئے پنڈت نہرو کا یہ جو سپنا ہے وہ ہم سب اپنا سپنا بنا لیں اور پوری طاقت کے ساتھ اس بھارت کو یورپ بنا دیں آپ تھوڑی دیر جرہ کلپنا کریے کہ اگر بھارت کو آپ یورپ بنانا چاہیں تو آپ بنا پائیں گے کیا یہ اتنا اسمبھو کام ہے جیسے آپ ایوریسٹ کو کھوڑنے کی کوشش کریں بہت ہی اسمبھو کام بھارت کو یورپ تو آپ نہیں ہی بنا پائیں گے ہاں بھارت کو ادھکچرا جرور بنا دیں گے آدھا یورپ آدھا بھارت یا آدھا امریکہ آدھا بھارت ہم سب اسی میں سے نکلے ہوئے ہیں یہ جو ہمارا دیش کا میڈل کلاس ہے یا اپر میڈل کلاس ہے یہ آدھا یورپ ہے آدھا بھارت ہے آدھا یورپ اور آدھا بھارت یہ کھچڑی بن گیا ہے نہ تو سبھتا اور پرمپرہ میں یورپین ہو پا رہا ہے اور نہ سبھتا اور پرمپرہ میں بھارتی ہو پا رہا ہے آدھے یوروپ اور آدھے امریکی ہم کیسے آپ نے سنے ہیں اس دیش میں نام ہوتے ہیں پیمپل ڈیمپل ٹنکی ٹنکو ہاں جب آپ بتائیے کیا مطلب ہے ٹنکو کا کوئی بتائے کس کا مطلب یہ ہے یہ آدھا یورپ آدھا بھارت ہونے کی نشانی اور آپ اپنے آپ کو observe کریے آپ آدھے بھارت اور آدھے یورپ یہ کیسے ہیں جیسے ادھا رہ کے لیے ہندوستان میں بچپن سے ہر ایک ماں باپ کا خاص کر اپر میڈل کلاس کے ماں باپ کا میزورٹی میں ایک سپنا ہے کہ ان کا بچہ انگریجی میں پڑھے کونونٹ میں پڑھے تو کونونٹ میں اور انگریجی میں پڑھانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے میں نے تو اس دیش میں ایسے ماں باپ دیکھے ہیں جن کے بچے ابھی پیدا ہونے والے ہیں لیکن ریجسٹریشن ہو چکا کونونٹ میں پہنچانا ہے اپنے بچے کو انگریجی میں پہنچانا میرا اپنا ایک دوست ہے اس کے آدھے یورپ اور آدھا امریکی ہونے کا نشانی آپ کو بتا رہا ہوں احمد آباد میں رہتا ساڑھے تین سال کا اس کا ایک بیٹا ہے اس کو کونونٹ میں بھرتی کرا دیا اس نے اس سال سے ابھی میں گیا ہے احمد آباد تو مجھے پتا چلا کہ اس کا بیٹا کونونٹ میں جانے لگا تو میں دیکھتا ہوں کہ سبیرے سبیرے پتی پٹنی دونوں اٹھتے ہیں اور مار پیٹ کے اس کو اٹھاتے ہیں ساڑھے تین سال کا بچہ کیونکہ بس آئے گی چھ بجے تو چھ بجے اگر بس آئے گی تو بچے کو پانچ بجے تو اٹھانے ہی پڑے گا اب آپ جانتے ہیں کہ بچے کو سب سے گہری نید آتی ہے تین بجے سے لے کر پانچ ساڑھے پانچ بجے کے پیچھ میں یہ سب سے گہری نید کا سمیں ہے اسی سمیں مار پیٹ کے دونوں اس کو اٹھاتے ہیں اب بچارہ روتے روتے اٹھتا ہے پھر ٹھوس ٹھوس کے اس کو ڈبل روٹی کھلا دی پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کسائی کی طرح سے کام شروع ہوتا ہے جبرجستی نہلا رہے ہیں جبرجستی سابن لگا رہے ہیں پھر اس کے اوپر کریم پاوڈر لگایا جا رہا ہے پھر اس کے بعد اس کی ٹائی باندھی جا رہی ہے اب بچارہ کہہ رہا ہے کہ گلہ کسرا نہیں نہیں لیکن ٹائی لگانی ہے پھر جاتے جاتے پانچ کلو کا بستہ لاتی ہے ابھی ساڑھے تین سال کا بچہ پانچ کلو کا بستہ میں نے ایک دن کہا کہ بھائی تو یہ کیا ستیا ناش کر رہا ہے کہنے لگا راجی بھائی اسمارٹ بنا رہا ہوں اپنے بچے میں نے کہا اسمارٹ بنا رہا ہے کہ پیشنٹ بنا رہا ہے کہنے لگا کیوں میں نے کہا سلپ ڈسک ہو جائے گا اس کو ابھی سے ساڑھے تین سال کے بچے پہ پانچ کلو کا بستہ رکھو گے تو کیا ہوگا سلپ ڈسک نہیں ہوگا تو کیا ہوگا اور بچپن سے ہی مریج ہو کے بڑا ہوگا یہ لیکن وہ سنتا نہیں ہے کسی کی اور جب سب لادلوت کے بس آگئی پون پون ہورن بجایا دونوں ممی پاپا نے اس کو گھر سے باہر ٹھیلا ابھی وہ رو رہا ہے نہیں جاؤں گا لیکن نہیں تم کو جانا اور جبر جستی جون ہو گئے اور بس میں پھیک آئے اس کے بعد بڑے ریلیف کہ دیکھو چلو دوپہر تک کی پھر سکتا ہو گئے ابھی دوپہر میں لوٹ کے آیا تو میڈم نے کچھ کروا دیا ابھی دونوں پتی پتنی ہندی مادھیم سے پڑھے اب بیٹا کونونٹ میں ہے کیا کریں اس کا تو آ گیا بیٹا اور کہنے لگا دیکھو میڈم نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا تو اب پڑھائیں کیسے ہو سا تو ٹیوٹر چاہیے کیونکہ میڈم نے ہومورک دیا ہے تو ہومورک لے کے آ گیا دھر میں ابھی وہ تو سمجھتے نہیں ہیں تو ایک نیا ٹیوٹر رکھ لیا اسکول کا ہومورک کرانے کے لیے ٹیوٹر رکھ لیا ابھی ٹیوٹر ایسا ستیا ناشی کہ وہ اپنا ہومورک دے کے چلا گیا بیچارہ آیا مشکل سے ہاپتہ ہاپتہ کچھ ہومورک نہیں ہوا تو ابھی ٹیوٹر آ گیا ٹیوٹر اس کو ہومورک کرا کے تو گیا لیکن اپنا اور دے کے چلا گیا ابھی وہ پھر کان کھا رہا ہے اس کا کہ ابھی بتاؤ سر جی کل آنے والے ہیں یہ کرنے والے ہیں وہ کرنے والے ہیں اس کی جندگی نرک ہو گئے ایک دن میں جب گیا میں نے کہا بھائی تو یہ کیا اتیاجار کر رہا کیا لگا سمارٹ بنا رہا ہوں میں نے کہ سمارٹنیس کی نشانی کیا ہے تو کیا کہا اس نے سب سے پہلے کہ دیکھ راجیب ابھی کتنا اچھا لگتا ہے میں نے کہا کیوں پہلے نہیں لگتا تھا ابھی دیکھو ٹائی لگاتا ہے تو ٹائی لگانا مہنے سمارٹنیس کی نشانی تو میں نے اس سے پوچھا کہ تجھ کو معلوم ہے ٹائی کیوں لگاتے ہیں کہ دیکھ وہاں امریکہ میں لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے ہیں ہاں ہاں میں نے کہا میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ امریکہ میں ٹائی کیوں لگاتے ہیں یورپ میں ٹائی کیوں لگاتے ہیں جرورت کیا ہے ان کو ٹائی لگانے کی تو وہ نہیں معلوم اس کو لیکن اپنے بچے کو جبرجستی ٹائی لگوانی ہے میں نے اس کو بتایا کہ دیکھ وہاں ٹائی اس لیے لگاتے ہیں کہ وہاں تھنڈی بہت پڑتی ہے سردی بہت پڑتی ہے سال میں چھ مہینے سورج نہیں نکلتا ہے اور جب سال میں چھ مہینے سورج نہیں نکلتا ہے تو ان کو سردی زیادہ لگتی ہے اور زیادہ سردی جن دیشوں میں پڑتی ہے وہاں سردی جو کام بہت ہوتا ہے اور سردی جو کام ہوتا ہے تو ناک چلتی رہتی ہے تو ان بچاروں کا سنکٹ کیا ہے کہ بار بار جیب سے رومال نکالنا پہنچنا پھر رکھنا نکالنا پہنچنا پھر رکھنا اب بھارتی سببتہ اور یورپ کی سببتہ میں فرق سمجھ لیجی ہماری اگر ناک چل رہی ہے تو ہم اس کو نکال کے پھینکیں گے وہ کیا کریں گے پوچھ کے جیم میں رکھیں اب بار بار نکال رہے ہیں رکھ رہے ہیں نکال رہے ہیں رکھ رہے ہیں تو پھر ان کو لگا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے تو کیوں نہیں ایک گلے میں لٹکا لیا جائے کوئی کپڑا تو انہوں نے لٹکا لیا کیا کرنا ہے یہ کام تو آئے کا کم سکتا تو میں نے کہا دیکھ ٹائی کا مطلب ہے ٹائی گلے میں لٹکایا ہوا ایک کپڑا تجھ کو کیا ضرورت ہے اس کی تیرے بچے کو کیا ضرورت ہے اس کی کہ لگا ہاں بات تو صحیح ہے تو میں نے کہا اس کو نکلوا تو اب کیا بتائیں کونونٹ اسکول کا نیم ہے تو ٹائی لگا کے جانا ہی پڑے گا ابھی آپ دیکھئے کہ جبرجستی بھارت میں رہتے ہوئے آپ کو یورپین بنایا جائے گا آپ نہ تو یورپین بن پائیں گے نہ بھارتی رہ پائیں گے پھر جب وہ بڑا ہو جائے گا بچہ تو ایک دن ایسا بھی تماشا دیکھنے کو ملے گا جیسا میں نے دیکھا اس بار جون کے مہینے میں میرے ایک دوست کی شادی ہوئی تو اس کا کارڈ آیا کہ چل بھائی برات میں میں نے کہا بھائی مجھے مت لے جا بے وکوف آدمی ہوں ویسے بھی خادی کا کرتہ پجاما پہنتا ہوں تو سمارٹ آدمی ہے ٹائی وائی لگاتا ہے الٹا زیدہ ہو جائے نہیں نہیں تو نہیں چلے گا تو کیسے ہوگا تو چلا گیا میں اس کی برات تو میں نے دیکھا چوبیس جون کا دن انیس سو اٹھانوے میں ٹیمپریچر تھا 51 ڈگری سینٹی گریٹ اور وہ بے وکوف تھری پی سوٹ اور ٹائی لگا کے کٹ شادی کرنے جا رہا ہے اور کیا کیا اس نے تھری پی سوٹ اور ٹائی لگا کے گھولے پر چڑھ کے بیٹھ کیا میں نے کہا تجھ کو محلوم ہے یہ گھولے پر چڑھا نہیں جاتا ہے ٹائی اور ٹری پی سوٹ لگا کے ہمیں تو چلنا ہے کھولے ابھی چڑھ کے بیٹھ کیا میں نے کہا دیکھ بھائی مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تو آدھا سوڈیشی آدھا بھی دیشی کیا لگا دیکھ راجیو آج کچھ مت کہہ تو میں نے کہا آج ہی کے دن سب سے بڑی ایڈیو سٹی کرنے کی کیا ضرورت شادی والے دن تو انٹیلیجنسی دکھا بھائی 52 ڈگری سینٹی گریٹ ٹیمپریچر میں کرتہ پجاما پہن لے تھوڑا ڈھیلا ڈھیلا پہن دے باہر سے ہوا اندر جائے گی کچھ اس کو ریلیف ملے گا نہیں نہیں ایک دم ٹائٹ ہو گیا اور پھر دھیرے سے کیا بولا شرم یہ آتی ہے کہ اگر میں مان لو تیری پھرے کرتہ پجاما پہن کے گیا تو ہو سکتا ہے میری بی بی نے مالا ڈالی کی نہیں ڈالی تو میں نے کہا تُو نے تیری بی بی سے چھتھی لکھ کے پوچھا ہے کیا کیا لگا کیا پوچھوں میں نے کہا ابھی چھتھی لکھ اور اس کو یہ پوچھ کہ اگر تُو تھری پی سوٹ اور ٹائی پہن کے آ رہا ہے مالا ڈالوانے کے لیے تو تیری پتنی اسکرٹ پہن کے مالا ڈالے تجھ کو کیا لگا کیوں میں نے کہا اس لیے کہ یورپ میں اگر پتی تھری پی سوٹ اور ٹائی پہنتا ہے تو پتنی اسکرٹ پہنتی تو تُو پوچھ اپنی پتنی کو کہ اسکرٹ پہن کے مالا ڈالے گی تو اس نے کہا وہ کیسے ہو سکتا ہے تو میں نے کہا واپ دیٹا ابھی کیا بے وکوفی تو کر رہا ہے ہم کہتے ہیں کہ پتی پتنی ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں ابھی ایک پہیہ ودیشی ہو جائے اور دوسرا سودیشی رہ جائے تو کیسے چلے گی یہ گاڑی یہ آدھے ہندوستانی اور آدھے امریکی لوگوں کے کچھ سمٹمز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہمارے سماج کی بڑی پرابلم ہے اور رات دن رکھاتا ہے اپنے بیٹے کو میرا وہ دوست پھر میں لوٹ کے آ رہا ہوں وہ کہتا ہے دیکھو پتا جی سورج نکلایا ارے بے وکوف سن بول سن ابھی آلو ہے بٹاتا ارے نہیں پٹیٹو بول پٹیٹو تمہٹر کہہ رہا ہے نہیں نہیں تمہٹو بول تمہٹو اور وہ بیچارہ اچھا خاصا اپنی ماتر بھاشا میں کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے جبرجستی لاد رہے ہیں اس کے اوپر اور اس کا ترک کیا ہے انگریجی نہیں سیکھے گا تو پیچھے رہ جائے گا میں نے کہا یہ کس نے کہہ دیا یہ کس نے کہا تُس سے کہ انگریجی نہیں سیکھے گا تو پیچھے رہ جائے دنیا میں ایسا کونسا دیش ہے جو بینہ انگریجی کے پیچھے رہ گیا ہو جاپان فرانس جرمنی ہولینڈ چین روس کونسا ایسا دیش ہے جو بینہ انگریجی کے پیچھے رہ گیا ہو اور یہ سب وہ دیش ہیں جو بینہ انگریجی کے ہی آگے بڑھے ہیں جاپان میں تو کسی بچے کو انگریجی نہیں پڑھائی جاتی ہے اور کمپلسری تو بلکل نہیں ہے آپ چاہے جیپینیز میں پڑھئے جرورت ہو تو انگریجی پڑھ لیجی نہیں تو کوئی جبرجستی نہیں ہے وہاں پر فرانس میں تو بلکل نہیں ہے میں نے تو نہیں دیکھا فرانس میں کوئی کونونٹ اسکول چلتا ہو انگریجی میں سب فرنچ میں چلتے ہیں جاپان میں جیپینیز میں ہوئے چین میں چائنیز میں روس میں رشیان میں اور کہیں چلے جائیے ہالنڈ میں تو ڈیچ میں تو سب بچے بچپن سے ماتر بہشاں میں پڑھتے ہیں تو کیا جیپینیز لوگ آگے نہیں دیں کیا فرانسی سی لوگ آگے نہیں دیں کیا ڈیچ لوگ آگے نہیں دیں اگر تتھاکتیت آگے جانے کی یہی پریبھاچہ ہے تو اور میں نے تو دیکھا ایک دن یہاں پہ ابھی ماروتی سوزوکی کا جھگڑا چلا بھارت سرکار کا تو سوزوکی کا وائس شیئر میں آیا تھا بھارت میں تو اس نے ایک ڈلی میں پریس کانفرنس کیا تو پریس کانفرنس میں اس نے دھڑا 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 دھڑ جیپینیز بولنا چرو کر دیا ابھی ایک پترکار اٹھ کے کہنے لگا کہ آپ کی بات کچھ نہیں سمجھ میں آ رہی آپ انگریجی بولیے تو اس نے کہا یہ آپ کا سردرد ہے میرا نہیں ہے آپ سمجھنا چاہیں بیٹھئے نہیں تو جائے اٹھ کے چلا گیا وائس شیئرمن سوزوکی دوسرے دن پترکاروں نے ایک میڈیٹر کو پکڑا جی اینیو سے تب پکڑ کے لے گئے اور اس کی پریس کانفرنس انہوں نے سنیا تو ایک پترکار نے پریس کانفرنس کے انت میں ایک بات کہہ دی کہ ہمیں آپ کی ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے انگریجی میں کیوں نہیں بولا آپ تھوڑی بہت انگریجی تو بول سکتے ہیں انہوں نے کہا میں میرے راشتر کا اپمان نہیں کرنا چاہتا اور یہ بات چھپی اکھوار بورس یلسٹن یہاں آئے تھے اور ان کی پریس کانفرنس رشیان میں ہوئی تھی انہوں نے تو نہیں بولا کیوں نہیں بولا وہ کوئی پیچھے تھوڑی ہیں کسی سے یہ سب سے بڑی مانسک دردتہ ہے ہماری کہ بنا انگریجی کے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے دنیا میں وہی دیش آگے بڑھے ہیں جنہوں نے انگریجی کو چھوڑا ہے اور انگریزیت کو چھوڑا ہے ہم جب تک اس انگریجی کے موہ سے چھپکے رہیں گے تب تک ہم بھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ اس دیش کا ہمیں سودیشی کرن کرنا ہر اسطر پر سودیشی کرن کرنا یہ مانسک گنامی کے لکشن ہے اور یہ بہت گلت ترک سارے دیش میں فیلے ہوئے ہیں جیسے کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ انگریجی انتر راشفی یہ بھاشا ہے بلکل نہیں کس نے کہا دنیا میں دو سو دیش ہیں ان میں سے ایک سو اسی دیشوں میں انگریجی نہیں بولی جاتی تو انتر راشفی کیسے ہوگا کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے انگریجی بہت اچھی بات ہے بہت سمردشالی بھاشا ہے انگریجی میں شبدوں کی بہت کمی ہے اگر فرنچ جرمن ڈچ اٹیلین لیٹن ان کے شبد مائنس کر دیے جائیں تو انگریجی میں مول روپ سے صرف بارہ ہزار شبد ہیں اور بھارت کی سب سے چھوٹی بھاشا ہے ملیالم اس میں اٹھارے ہزار شبد ہے ملیالم انگریجی سے چھ ہزار زیادہ شبد رکھتی ہے مراتھی بھاشا میں اس سمیں قریب اڑتالیس ہزار شبد ہیں بہت سارے تو چلن کے باہر ہو گئے ہیں کل ملاکہ اڑتالیس انگریجی سے چار گنی بڑی ہے گجراتی میں لگبک چالیس ہزار شبد ہیں ہندی میں لگبک بہتر ہزار شبد ہیں سنسکرت میں ایک لاکھ پچاس ہزار شبد ہیں سنسکرٹ دنیا کی ساری بھاشاؤں کی ماتا جی بینا سنسکرٹ کے دنیا میں کوئی بھاشا نہیں وکسط ہوئی ہے ادھارن آپ کو دوں انگریجی میں ایک شبد ہے کاو کہاں سے آیا گو سے آیا سنسکرٹ میں شبد ہے گو اس کا بنا ہے کاو انگریجی میں ایک شبد ہے کیوری کلم گرو کلم سے آیا گرو کلم مانے گرو کلم میں پڑھایا جانے والا شاستریا پاٹھے کرم تو اکثر گاہ کا کا ہوا ہے تو گو کا کاو ہو گیا گرو کلم کا کیوری کلم ہو گیا رشیا کہاں سے آیا رشی سے آیا رشیا نام کا شبد ہی رشی سے نکلا اور اگر آپ لسٹ مناتے جائیں اور میں بولتا چلا جاؤں تو تینے گھنٹے اسی میں لگ جائیں گے اور آج کل میں بہت ایک انٹرسٹنگ یہ کام کر رہا ہوں کچھ کچھ کمپریزن کر رہا ہوں دوسری بھاشاوں کا اپنی سنسکرٹ کے ساتھ اور سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہر بھاشا سنسکرٹ سے نکلے ہیں تو ہم کیوں پریشان ہیں دوسری بھاشاوں کے پیچھے ہم کیوں نہیں ہماری ماتر بھاشا سنسکرٹ کو سیکھیں اور ابھی دنیا بھر کے ویگیانکوں نے یہ بھی صد کر دیا ہے کہ جتنا گھان سنسکرٹ میں پڑا ہوا ہے شاید کسی بھاشا میں نہیں ابھی تو کوشش چل رہی ہے کچھ دن کے بعد سنسکرٹ کا سوفٹ ریئر بننے جا رہا ہے اور کمپیوٹر بھی کام کریں گے اور جو ویگیانک اس مشن میں کام کر رہے ہیں جرمنی کے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ انگریجی سے زیادہ اچھا ہوگا زیادہ ویگیانک ہے اتنے شارے شاستر ہمارے دیش کے سنسکرٹ میں پڑے ہوئے ہیں جن کا جیان ہم کو نہیں ہے کیونکہ بھاشا نہیں آتی ہے اور سنسکرٹ سے ہی ملتی جلتی ایک بھاشا رہی ہے پراکرت ہندوستان کے دھرم شاستروں کا ایک بہت بڑا ہشہ پراکرت میں لکھا ہوا ہے آپ پڑھنے کی کوشش کریں پڑھنے ہی پائیں گے کیونکہ ہم نے جانا نہیں پراکرت کیا ہے انگریجی پڑھانے کے لیے اتنے پریشان کیوں ہیں آپ اپنے بچوں کو سنسکرٹ کیوں نہیں پڑھاتے یا پراکرت کیوں نہیں پڑھاتے کیونکہ آنے والے سمیہ میں انگریجی کا سورج ڈوبے گا اور جو بھی کمپیوٹر انگریجی بھاشا میں کام کریں گے وہ بھی ڈوب جائیں گے شوننے کا چکر ہے دوہزار کے بعد تو مشکل ہو جائے گی تو اگر یہ ڈوبے گی تو وہ سب ڈوبیں گے جنہوں نے انگریجی سیکھ رکھی ہے تو آپ کیوں پریشان ہیں یہ تو ڈوبنے والی بھاشا ہے یہ تو چلنے والی نہیں ہے لمبے سمیت تو سودیشی کرن کریے اپنا اپنے بچوں کا اپنے پریوار کا اپنی سب بھتا کا اور یہ سودیشی کرن نوینی کرن ہے ہمیشہ سب بھتاؤں کے نوینی کرن ہوا کرتے ہیں سنسکرٹی اکشن ہوتی ہے سنسکرٹی میں کبھی بھی نوینی کرن ہونے کی گنجائش نہیں ہوتی لیکن سب بھتاؤں میں تو ہمیشہ نوینی کرن کی گنجائش ہوتی ہے اور یہ بھاشا کا جو سنسکار ہوتا ہے وہ سب بھتاؤں سے جڑتا بھاشا خود سنسکرٹی سے جڑتی تو ہمیں ہماری سب بھتا کا نوینی کرن بھی کرنا ہے اور یہ سودیشی کا سب سے مول کام ہے اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ راجی بھائی آپ ایک لائن میں بتائیے کہ آپ سودیشی کیوں کر رہے ہیں میں کہوں گا میں میری سب بھتا کا نوینی کرن کرنا چاہتا ہوں اور سودیشی اس کا ایک راستہ ہر اس اسطر پہ ہم کو سودیشی بنانا ہے اور وہ سودیشی بنانا ہے تو کہاں سے شروعات کرنی ہوگی تھوڑی تھوڑی شروعات اپنے گھر سے کریے انگریجی بھاشا کی بے وکوفی کو چھوڑیے آنٹی انکل کہہ کو آنٹی کہہ کو انکل انگریجی میں تو آنٹی اور انکل اس لیے ہے کہ رشتوں کو کہنے کے لیے شبدی نہیں ہے وہاں بوہ بھی آنٹی چاچی بھی آنٹی کاکی بھی آنٹی تائی بھی آنٹی موسی بھی آنٹی مامی بھی آنٹی سبھی آنٹی آپ کہہ کے دکھا دیجئے بوہ کو مامی اور رہ کے دکھا دیجئے پھر اپنے گھر میں آپ کہہ کے دکھا دیجئے موسی کو کاکی پھر رہ کے دکھا دیجئے انگریجی کہہ سکتے ہیں کیونکہ رشتوں کی گرماہت کیا ہوتی ہے یہ ان کو انداز نہیں ہے اس لئے آنٹی ہے کاکا بھی انکل موسا بھی انکل فوپا بھی انکل ماما بھی انکل ماما کے ماما بھی انکل سب ہی انکل یہاں تو سمبھاؤ نہیں ہے کاکا موسا نہیں ہو سکتے موسا ماما نہیں ہو سکتے ہر ایک کا اپنا ایک نشجت رشتہ ہے تو کہے کو سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو کہ بول انکل آئے ہیں کاکا آئے ہیں یا کچھ آئے ہیں انکل کیوں آئے ہیں آنٹی کیوں آئے ہیں تو چھوڑیے یہ انکل اور آنٹی اور انکل اور آنٹی آپ چھوڑیے اپنے بچوں سے چھوڑوائیے اور میں نے جیسے آپ سے کہا کہ یہ پنکل ڈمپل ڈنکو یہ اور وہ یہ نام رکھنا چھوڑیے پھالتو کے نام اتنے اچھے اچھے نام بھارتی ہے سنسکرتی میں رام ہے کرشن ہے شیو ہے رام گوویند ہے ایک ساتھ دو دو بھگوان رام اور گوویند دونوں ایک ساتھ مل جائیں یہ کونسی سنسکرتی میں سمبھو ہے یہ یہاں سمبھو ہے تو کہے کو پریشان ہے دیوکوفی کے نام اور ایسے نام جن کا کوئی ارث نہیں ہے یہ رکھنا بند کریے اور اپنے گھروں کے بھی رکھنا بند کریے اس طرح سے تو میں نے سوڑیشی ہونا شروع کریے یہ سوڑیشی ہونا میں نے سبھتا کے نوینی کرن کا کام ہے تو آپ سوڑیشی ہونا شروع کریے اور یہ سوڑیشی ہونا اپنے پریوار سے اپنے سماج سے اپنی سبھتا سے سب سے آسانی سے ہو سکتا تو آپ ہوئیے اپنے بچوں کو کونونٹ میں بھیجنا بھی بند کریے